اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم بارجی کے ٹیسٹ کی ڈسکیشن کرنے جا رہے ہیں چیپٹر ویرییشن ان جنیٹکس فرسٹ ہم سکیوز کی بات کریں وچیز دہ فنکشنل یونٹ آف انہیریٹنس انہیریٹنس کا فنکشنل یونٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جین، انٹرون، گیمیٹ آر کروموسون تو بچے بوک کی لائن ہے جین is دہ فنکشنل یونٹ آف انہیریٹنس اپشن اے ایز کریکٹ بچے دیکھیں کسی بھی علیل کو ہم ریسیسیو اس وقت بولیں گے جب وہ ہوموزائیگس ہوگا ہے جیسے ہم بات کرنے بچے ہیموفیلیا کی سننے یہی بات کرتے تھے کہ جو فیمیل ہوگی کیونکہ وہ ہیموفیلیا وہ ایک ایکس لنکڈ ریسیسیو ٹریٹ ہے تو کوئی بھی فیمیل افیکٹ اس وقت ہوگی جب وہ ہوموزائیگس ریسیسیو ہوگی تو دیکھیں بچے اس کے اندر سمال ایچ اور سمال ایچ ہوں گے تو اسے ہم کیا بولیں گے ریسیسیو بولیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھیں آپ اپنے دونوں جین ہیں وہ کیا ہیں سیم ہیں دونوں علیل سیم ہیں پھر ہم کیا بولیں گے ہوموزائیگس کمبینیشن بولیں گے اس طرح بلڈ گروپ او کی بات کریں اس میں بچے مرپس جو ہے وہ سمال آئی سمال آئی دونوں علیل ہوتے تھے اب یہ ہوموزائیگس بھی ہیں اور ریسیسی بھی ہے مطلب جب بھی کوئی علیل ریسیسی فارم میں ہوگا تو ہمیشہ کیا ہوگا وہ ہوموزائگس ہوگا ہیٹروزائگس فارم میں کبھی بھی وہ ریسیسی نہیں ہوگا کیونکہ اگر وہ ہیٹروزائگس فارم میں ہوگا تو اس میں پھر ایک dominant والا علیل آجانا ہے ایک جو ہے وہ ریسیسی والا آجانا ہے تو ریسیسیب ہونے کے لیے دونوں کے دونوں علیل کا ہوموزائگس ہونا ضروری ہے option B is correct when different alleles of the same gene are present in an individual then it is بچے دیکھیں ایک ہی gene ہے ایک ہی gene ہے جب اس کے different allele موجود ہو دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ ایک جو gene ہے نا اس کے allele زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن at one time ان دونوں میں سے کوئی بھی دو موجود ہوں گے ٹھیک ہے اب جیسے ہم let's first ہم بات کرتے ہیں بچے blood group کی بات کرتے ہیں ہمیں تین allele ہوتے ہیں i, a i, b اور small i ٹھیک ہے اب یہ تین بچے let's suppose اس کے تین different allele ہیں اب اگر وہ individual deployed ہوگا تو ان میں سے کوئی بھی دو ہوں گے اگر وہ applied ہوگا تو ان میں سے کوئی بھی ایک ہوگا اب دیکھیں یہاں پر اس نے ہمیں clear کر دیا کہ اب gene کے جو دو allele ہوں گے وہ دونوں کے دونوں different ہونے چاہیے میں لکھ رہتا ہوں i, a اور small i تو بچے یہ same ہے یا different ہے different allele ہیں تو جب وہ different allele ہوں گے تو اس condition کو پھر ہم homozygous بولیں گے یا heterozygous بولیں گے بچے اس condition کو ہم بولیں گے heterozygous option d is correct mean اگر اس کے دونوں same allele ہوتے جسے i, a, i, a ہوتا پھر تو ہم نے اسے homozygous کہا دینا تھا لیکن اب condition میں چونکہ اس نے خود کہا ہے کہ وہ دونوں allele different ہونے چاہیے پھر میں نے different لیا ہے i, a اور small i تو یہ کونسا condition یہ heterozygous ہے option d is correct Mendel has selected پاسم سیٹیمم as his experimental tool because the hybrid remains infertile wrong بات ہے بچے the plants can be self-fertilized نہیں بچے ان کو cross بھی کیا جا سکتا تھا the small herbaceous plants cannot be easily cultivated ان کو تو بڑا سانے سے وہ cultivate کر سکتا تھا and there are seven pairs of contrasting characteristics of allotropic traits یہ بھی تو باتھے کہ ایک اس کندر بچے جو ہوتے ہیں وہ different seven pairs of contrasting traits ہوتے ہیں جن کو one by one اس نے study کیا تھا پھر option d is correct the genes controlling the seven P characters studied by the Mendels are known to be located on how many different chromosomes بچے دیکھیں جو ہوتا ہے نا P اس کے اندر جو homologous pair of chromosome ہوتے ہیں وہ total seven ہوتے ہیں homologous pair seven and total chromosome 14 ہے لیکن اس نے جو seven trade study کی تھی ان کے جو chromosome ہوتے ہیں ان کے جو gene ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف بچے جو ہیں وہ four chromosome پر ہوتے ہیں وہ chromosome نمبر کون کون سے ہیں chromosome number one chromosome number four اور five اور seven بچے ان four chromosome کے اوپر موجود ہوتے ہیں جنہوں نے ان seven pair of characteristics کو کیا کرنا ہے کنٹرول کرنا ہے یہ gene جو ہیں وہ four chromosome پر ہوتے ہیں total four chromosome number one four five اور seven total four بنتے ہیں option a is correct اب کے پاسے بوک کی بھی لائن ہے پی ٹی بی کی بوک کی لائن ہے visual following characters selected by the Mendel are recessive دونوں recessive ہونے چاہی ہیں دیکھیں پہلا بچے یہا ہے yellow pod color and wrinkled seed بچے دیکھیں wrinkled میں پتا ہے وہ recessive ہوتا ہے اور جو pod color ہے بچے وہ yellow ہوگا تو وہ بھی مرپس کیا ہوگا وہ بھی recessive ہوگا تو اب a option correct ہوگا بی کی بات کریں بچے b کے اندر کیا لکھا ہوئے green pod color تو یہ dominant ہوتا ہے dwarf plant یہ پھر وہ recessive ہوگا تو مطلب ایک dominant ہے ایک recessive ہے لیکن ہم نے کون سے چوز کرنا ہے جو دونوں کے دونوں recessive تو وہ option اے ہے پس third کی بات کر رہتے ہیں dwarf plant بچے یہ recessive ہے round seed یہ dominant ہے tal plant یہ option a ایسا ہے کہ جس کے اندر دونوں کے دونوں جو traits ہیں وہ recessive ہیں yellow pod color and wrinkled seed option a is correct law of segregation is also called the law of purity of gametes option b is correct بچے آپ کی book کیلائیں mendel's law is still true because it take place in sexually reproducing plants asexually reproducing plants apomutic plants and all type of reproducing plants بچے جو mendel کا law ہے وہ بھی تک still اس کو true کیوں مانتے ہیں because it take place in the sexually reproducing plants option a is correct in order to explain the mode of inheritance of the character through successive generation mendel proposed that two alternating factors of each character become segregated during the formation of gametes and each factor has an equal chance of being transferred to the offspring اب اچھے یہاں پر دیکھیں یہاں پر جسٹ ان کی segregation کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو دونوں علیل ہوں گے جب وہ segregate ہوں گے تو half وہ assortment کی بات نہیں ہو رہی ہم two traits کی بات نہیں کر رہے جسٹ ون trait کی بات کر رہے اور اس میں جسٹ ہم ان gametes کی segregation کی بات کر رہے پھر بچہ یہ کس کی statement ہوگی principle of segregation option c is correct in a cross 45 tall and 14 dwarf plants were obtained genotype of the plant دیکھیں اگر بچے یہ سارے capital t capital to 100 percent جو آئیں گے سارے سارے کی آئیں گے تو tall آ جائیں گے یہ بات بھی راؤں ہوگی ہم نے کون سی ratio لے کر آنی ہے 45 tall مطلب 45 tall and 14 have grown parents genotype مطلب almost ہم کہتے ہیں 3 ratio 1 اب انہیں کہ d کی بات کریں بچے d کے اندر سارے سارے tall بن جائیں گے اب اگر اس کی بات کرتے ہیں بچے capital t capital t ٹھیک ہے تو ادھر سے کون سا gamit آئے گا capital t ایک ہی gamit آئے گا ادھر سے دو آئے جائیں ادھر سے بھی ایک جو ہے ہمارے پاس وہ gamit بنے گا ادھر سے بھی ایک gamit بنے گا اس case میں کیا بن جائے capital t اور small t اب یہاں پہ بچے سارے سارے جو کیا بن جائیں گے وہ tall بن جائیں گے اگر ہم first کی بات کریں ہاں یہاں پر دو بچے gamit بنے گ ادھر سے capital t small t اور ادھر مرپس کیا بنے capital t اور small t جو combination بنائیں گے capital t capital t small t capital t small t t small t mطلب جن میں سے جو 3 ratio 1 آ رہی ہے مطلب جو 45 ہیں وہ dominant ہیں وہ tall ہیں اور جو مرپس جو 1 by 4 ہیں وہ recessive ہیں ٹھیک ہے تو مطلب ان کی جنو ٹائپ جو ہوگی وہ یہی والی ہوگی دونوں کے دونوں جو ہیٹرو زائیگس ہوں گے تاب ان کی جو phenotypic ratio 3 ratio 1 ہوگی option a is correct how many types of gamits will be produced in f2 generation of a monohybride monohybride cross of a mendel کہ اگر mendel کے ہم monohybride cross کی بات کریں اور اس کی f2 generation کے اندر کتنی types of gamits بچے وہ ہمارے پاس produce ہوں گے تاب بچے دیکھیں اس کو ہم یہاں solve کر لیتے دیکھیں گھر سے بچے اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کی ہم traits کتنی study کر ہے monohybride cross ہے اب ہمارے پاس اگر monohybride cross ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ اس کی f2 generation ہوتی اس کا اگر phenotyp ratio 1 ratio 1 اگر genotyp ratio 1 ratio 2 ratio 1 دوبارہ بچے سن لیں میں نے کہا جب ہم monohybride cross کو بڑھتے ہیں اگر اس کی f2 generation کے بات کروں تو 3 ratio 1 type کی بات کروں تو وہ 1 ratio 2 ratio 1 1 جو تھے وہ capital r small r small r اب بچے یہاں پر چونکہ وہ 3 different combination مجود ہیں اس وجہ سے یہاں پر gamits بھی بنیں گے 3 طرح کے بنیں گے option a is correct a test cross distinguish between test cross کس لی کرتے ہم test cross ہے بچے ہم یہ چیک کرنا ہے کہ ہمارا جو geno type ہے یا homozygous dominant ہوگی یا ہمار پاس وہ ہیترو zygas ہوگی اگر homozygous dominant ہوگی تو اس کے 100% 100% جو آئیں گے بچے وہ جو سارے سارے لیٹس پر راؤنگے وہ round ہوں گے اور اگر اس کی hetero zygas ہے 50% وہ راؤنگے 50% کیا آئیں گے وہ ring آئیں گے یہ ہم ایسا بھی کہ سکتے ہیں کہ اگر اس کے 100% یہاں پر ہم نے کہا وہ کون سے آرہے ہیں بچے وہ ٹال والے مطلب کوئی بھی dominant آپ ٹریڈ دیکھ لیں تو مطلب ہم ٹیس cross کس کے لئے یہ چیک کرنے کے لئے کہ وہ ہوموزائگس dominant ہے یا ہمارے پاس وہ ہیٹروزائگس کون سپشن کریکٹ بنے گا آپ شین ڈی کریکٹ یہ چیک کرنے کے لئے کہ ہوموزائگس dominant ہے یا ہیٹروزائگس across between the plants having capital y and small y composition will yield plants بچے دیکھنا اب یہاں پر ہمیں پتا ہے کہ capital r capital یہ round ہے اور یہ ساتھ ان کا seed color ہے وہ yellow ہے ادھر وہ wrinkled ہیں اور جو color ہے seed وہ green ہے اب جو round ہے وہ wrinkled dominant ہے اور yellow seed color ہے وہ green پر dominant ہے ٹھیک ہے ان سے F1 generation کے اندر جتنے بھی ان کے اندر پھر plants آئیں گے دیکھیں وہ کون راؤنڈ ہیں اور ساتھ می seed ہے کیوں راؤنڈ is dominant over recessive sorry round is dominant over wrinkled and yellow is dominant over green option a is correct in a die hybrid cross capital a capital b cross small a small b small b f2 pro جائن یہ ہم بات کر دیں die hybrid cross اور die hybrid cross جو phenoty بھی crash ہاتی 9 ratio 3 ratio 3 ratio 1 یہ تمہارے پاس تھی ان کی بچے phenotypic ratio لیکن اب ہم نے ان ان ratio میں سے ہم نے جو ہے وہ genotypic ratio بتانی ہے کہ جو capital a capital b capital b وہ کتنے آئیں گے اسی طرح capital a capital a capital b small b یہ کتنے آئیں گے یا مرپس capital a small b capital b یہ کتنے آئیں گے یا ہمارے پاس capital a small b اور small b وہ کتنے آئیں گے تو اب بچے دیکھیں جب آپ یہ cross کراتے ہیں میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ جو geno type ہوتی ہے اس میں سے total ہمارے پاس 16 بنتے ہیں ان 16 میں سے just one ہوتا ہے capital a small b capital a capital b small b تو بچے یہ total آپ نظر آئیں گے صرف two جب آپ اس کے table بنائیں گے تو یہ two نظر آئیں گے اس طرح capital a small a capital b capital b تو یہ آپ two نظر آئیں گے اور چونکہ یہ ہیٹرو سائی کرتے ہیں تو یہ زیادہ quantity کے اندر ہوتا ہے اور یہ total کتنے ہوتا یہ یہ 4 ہوتے پھر کون سائی کریکٹ ہوگا 1 ratio 2 ratio 2 ratio 4 option c is correct next time سیکھوز کی بات کریں that dash is the chance of an event to occur بچے کسی بھی event کے ہونے کسی chance سے ہم کیا بولتے ہیں probability بولتے option a is correct in a ڈائی hybrid cross the f1 to produce an f2 generation and it's off spring or computer in permanent secure he the phenotypic ratio as independent server will gil بچے دیکھیں اب نا ہم cross کروانے جا رہے ہیں وہ کروانے جا رہے ہیں f1 capital r small y small y y ادھر بھی self fertilize کر رہے ہیں capital r small y small y بچے یاد کر اس کی جو phenotypic ratio 9 ratio 3 ratio 3 ratio 1 اس میں سے جو 9 ہوں گے وہ round اور yellow ہوں گے جو 3 ہوں گے وہ round اور green ہوں گے پھر جو 3 ہوں گے بچے وہ wrinkled اور yellow ہوں گے اور جو 1 ہوگا وہ wrinkled اور green ہوگا تو ان کی جو phenotypic ratio 3 ratio 3 ratio 1 how many different types of gametes can be produced by an organism of the genotype capital A small capital B capital C small c بچے دیکھیں یہاں سے کتنی type of gametes بنیں گے 2 types بنیں گے اور یہاں پر capital B capital B دونوں same ہے تو کتنے gametes بنیں گے وہ one type بنیں capital C small c بنیں 2 2 genotype represent a true hybrid condition بچے hybrid کا پوچھا گیا true breeding کا نہیں پوچھا گیا تو اس میں سے true hybrid ہوں گے وہ hetero daga سوال ہوں گے مطلب capital T small T اور capital R small r this is a true hybrid condition اور یہ true breeding ہے ٹھیک ہم نے true hybrid نہیں تھی تو option B Mandel observed that certain characteristics didn't genes کے درمیان link جتنا زیادہ ہوگا تو ان کے independent hazard ہونے کے chance کم ہوں گے option B is correct linkage in the traits کے اندر جو genes ہیں ان کے درمیان link کے جتنا زیادہ ہوگا تو ان کی segregation نہیں ہو ان کی جو ہے وہ انہوں نے اپس میں سے انہوں نے hazard نہیں ہونا ان کی separation نہیں ہوں نہیں وہ as genotypes are there for the blood group blood group بچے phenotype کا نہیں پوچھا گیا genotype کا پوچھا گیا phenotype پوچھیں گے تو 4 blood group a blood group blood group a blood group b a b or o لیکن یہاں پہ ہم سے پوچھا گیا genotype dیکھیں ایک اندر ہم نے کہا دو possibilities ہوتی ہیں i capital a i capital a i capital a small small کیوں کیوں کیونکہ بچے مار پاس یہ جو ہوتی ہے capital a it is dominant over small i b b b i capital b i capital b small i a b کیا ہوتی i capital a i capital b اور o کیا ہوتی small i اور small a کیونکہ وہ جمعہ پر جو total genotype کتنی بنی ہے two four five اور six genotype کو پوچھا جائے تو total six بنے گی phenotype پوچھا گیا تو four بنے گی اب جو genotype پوچھا گیا option a is correct total کتنی ہوتی ہیں six ہوتی ہیں in seven pairs of contrasting characters in pea plants studied by second flower کی بات کرنے تو اس flower کی position کے بارے میں axial اور top اگر وہ axial والا ہوگا it is dominant over the top تو مطلب flower two character ہیں ایک flower color اور ایک flower position option a is correct lack of independent assortment of two genes a and b in fruit fly hydros phila ان کے درمیان independent assortment کیوں نہیں کیوں کیوں کیونکہ ان کے بچے کیا ہوتی ہے linkage ہوتی جتنی linkage زیادہ ہوگی تو جتنا 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 جنز کلوز ہوں گے ان کے درمیان بچے linkage اتنا زیادہ ہوگا جس پر سے ان کی independent پیر آف کرموز ہوں گے تو اتنے ہی linkage گروپ ہوں گے اس میں homologous پیر آف کرموز ہوں گے سیون تو اس میں پھر linkage گروپ بھی کتنے ہوں گے سیون آپشن سی کریکٹ جب کرسنگ آور ہوتی ہے نان سیسٹر جو اپنے پارٹس کو ایکسچینج کر لیتی ہیں تو سین این اندر ہوتے ہم نے end result بتانا ہے کرسنگ آور کیا پیدا ہوتے ہیں linkage of dominant gene expression of recessive gene recombination of linked gene آپشن دی is correct بچے جو کرسنگ اور فرقوینسی ہوتی ہے در ری کمبین فینو ٹائپ فیکوینسی دون آپس میں کیا ہوتی ہے آپشن is correct دا crossing over percentage of between linked جو اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے دیکھیں پہلے ہم بات کرتے ہیں ج اور ایم کتنی ہے بچے ٹوینٹی پرسنٹ ج اور ایل کتنی ہے تھرٹی فائی پرسنٹ ج اور این کتنی ہے سیونٹی پرسنٹ ایل اور کے کتنی ہے بچے فیفٹین پرسنٹ ایم اور یہاں پہ این آنا تھا ایم اور این یہاں پہ کتنی ہے فیفٹین پرسنٹ اور این پہ ہے ایم اور ایل ان میں کتنی ہے فیفٹین پرسنٹ اب بچے اس کے نا ہم نے کروموسوم پر انجین کو سکمیز کرنا ہے تو دیکھیں میں لیٹس پوز یہ بنا دیا کروموسوم اس سال ایسے بنا دیا بچے آپ نے انہیں یہ سب زیادہ دور ہیں تو ادھر میں بنا دیتا ہوں جے اور ادھر بنا دیتا ہوں انت مطلب یہ سب زیادہ دور ہیں پھر دیکھیں جے اور ایم کی آپ میں کتنی ہے ٹوئنٹی پرسنٹ ٹوئنٹی پرسنٹ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے جو ایم ہے ایم یہ جے کے تھوڑا سا کیا ہے نزدیک ہے اگر وہ نزدیک ہے اسی وقت زیادہ ہوگی تو ان میں ڈسٹنس زیادہ ہوگا اب جے اور ایم کی اگر فرکوئنس ٹوئنٹی پرسن مطلب اگر جے یہاں پر ہے تو اس کے نزدیک کیا ہوگا وہ ایم آ جائے گا اب ہم نے جے کا بکار لیا ایم کا بکار لیا ایم کا بکار لیا اب بچے ایک 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 ایل اب جے اور ایل کی بات کریں بچے دیکھیں جو جے ہے اور ایل ان کی سیکنس کتنی ہے 35% مطلب جو جے ہے اس سے ایل جو دور ہوگا یہاں پر ہوگا یہ مطلب ایل کی نزدی کیا پڑا ہے جے ایم ایل کے این جے ایم ایل کے این یہ کس پر ہم نے کیا بچے ان کی فرکوین سیکنس کون سیکنس کریکٹ ہوگا آپشن سیکنس جے ایم ایل کے این نیچ بچے بات کریں تریٹ ووز ڈیل آر بچے ڈیل جین آر لکیٹ آر ایکس کرموسوم آر کار سیکس لنک ٹریٹ جن کے جین ہوں گے سیکس کرموسوم پر ہوں گے سیکس لنک بولتے آپشن ای کریکٹ ہیم ایل ایل کی ریزن کیا ہوتی ہے جین موٹیشن ہوتی ہیم ہیم ایل کی ڈیزیز ہوتی آپشن ای ہیم بچے ڈراک کر لیتے ہیں مین کیا ہیم 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 جین ایل ایک سمال ایچ کپیٹل وائ جو وومن ہے وہ کپیٹل ایچ اور سمال ایچ اب دیکھیں ہم سے سن کا نہیں پوچھا گیا جیس ہم نے فیمیل کا نکل نکل بچے فیمیل جہاں پر ٹو ایچ اور ایک اندر سمال ایچ مطلب 50% جن کی جو ڈاٹرز ہوں گی 50% وہ کیریئر ہوں گی اور 50% ہوں گی وہ افیکٹی ہوں گی مطلب ہاف ہوں گی وہ ہیموفیلک ہوں گی اور جو ہاف ہوں گی وہ کیریئر ہوں گی پھر آپشن سی ایس کوریکٹ بچے جو 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 بچے ہوتی ہے یہ مہن کندر کیوں زیاد ہوتی ہے بکاز بالنس is dominant in male and recessive in the female یہ وہ sex limited or sex influence rate ان کندر آدھتے ہیں آپشن سی ایس کوریکٹ بچے 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 خلط ہے سیکھنڈ کے بچے 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 the blood group then chance of their first children have blood group a b will be دیکھیں جو جو man ہے اس کا blood group کتنا ہے blood group ہے a female کیا ہے b لیکن دونوں heterozائقہ ساتھ مطلب جو اس کا بچے ہوگا وہ ہوگا آئی کپٹل a اور small i اس طرح آئی کپٹل b اور small i مطلب ان دونوں کے جو جینر ڈائبہ وہ heterozائقہ ساتھ اب اس کے امپونٹس کے بنا لیتے ہیں ایسے کر کے آئی اے small i آئی بی small i بچے دیکھیں کہ یہاں پر کمبینیشن بنا لیتے ہیں بچے دیکھیں پہلا کمبینیشن کیا بنے گا آئی اے آئی بی نیکس کیا بنے گا آئی اے small i آئی بی small i ادھر آئی کو لکھنے آئی بی small i اور ادھر کیا بنے گا small i small i تو مطلب آپ اور سے دیکھیں بچے اس بچے کا blood group جو وہ آئی مطلب blood group a b b ہو سکتا ہے blood group a b ہو سکتا ہے blood group b b ہو سکتا ہے blood group o b ہو سکتا ہے لیکن ہم سے question میں یہ پوچھا گیا ہے کہ اس کے کتنے percent chance ہیں کہ اس کا blood group a b ہوگا بچے دیکھوں اور چار میں سے ایک مطلب one by four وہ میں indicate کر رہا ہے کہ اس کا blood group a b ہو سکتا ہے مطلب percent ایک نہیں بنے گی twenty five percent مطلب اس کے twenty five percent chance کیا ہوں گے کہ اس کا blood group جو ہے وہ a b ہوگا option a is correct alleles for which are the following blood groups are always expressed in homozygous condition always کی بات آگیا ہے ابھی آپ کو میں نے last time بتایا ابھی آپ کو بتایا بھی ہے کہ جو بچے blood group a ہے اس کی homozygous بھی ہو سکتی ہے اور heterozygous بھی ہو سکتی ہے اس طرح b کی بات کریں تو بچے اس کی بھی homozygous بھی ہو سکتی ہے اور heterozygous بھی ہو سکتی ہے لیکن ہم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ اس کی always ہمیشہ ہی جو ہے وہ homozygous ہوگی تو بچے پھر اس کا answer ہے کہ blood group o کیونکہ اس کی small ہے تو ہمیشہ کیا ہوتی ہے homozygous option c is correct اگر a b کی بات کریں تو بچے اس میں جانب یہاں پر ہمیشہ homozygous والے کون سے ہوں گے option c is correct blood group o small i small i physical appearance of a trait can be encoded بچے پچے physical trait کی بات نہیں کی اسے تم phenotype بولتا ہم یہاں پہ phenotype ہے ہی نہیں option کون کرتا ہے بچے اس کو encode کون کرتا ہے اس کا genotype اور genotype جب وہ one are multiple کیا ہوں گے اس کے genes ہوں گے جیسے ہم let's suppose بات کہا لیتے ہیں بلائٹ گروپ کے بات آئی اے small i آئی آئی اے تو مطلب جو بھی phenotype جو trait ہوتی اس کو اس کی genotype encode کرتے تو اس میں کہا ہوتے ہیں one are multiple gene option b is correct the blood group which is considered as universal acceptor بچے یاد رکھنا ہے جو blood group a b positive ہوتا ہے وہ universal acceptor اور o جو negative ہوتا ہے وہ universal donor ہوتا ہے تو یہاں پھر کونس option correct ہوگا option a is correct the blood group which is considered as universal acceptor بچے again یہ question repeat ہوگا کونس correct option ہوگا a b positive the blood group which is considered as universal acceptor پھر یہ repeat ہوگا ہے to a b positive ab acceptor ہے اور negative universal donor number of genes involved in the formation of hemoglobin of red blood بچے دیکھیں hemoglobin to type of chain alpha chain اور beta chain جو ایک gene ہوگا alpha chain کا بنائے جو دوسرا gene ہوگا بیٹا chain کو بنائے گا تو total genes کتنے ہوں گے بچے total مرپس 2 ہوں گے option d is correct a normal male is married with a normal female male جو ہے وہ normal ہے female بھی کیا ہے normal ہے لیکن وہ ہے carrier calculate the percentage of their hemophilic grandson and granddaughter of their carrier daughter is also to be married with the hemophilic دیکھیں ہمیں پہلے بات کرتے ہیں male کی وہ normal ہے میں draw کر دیا capital H small wife اور اس کی wife ہے carrier ہے capital H یہ small اب ہم بات کرتے ہیں ان کی daughter اس کی daughter نے کہا وہ کیا ہے وہ carrier ہے میں draw کر دیا capital H small یہ daughter آگی اب اس کی جگہ marriage انہیں جاری ہے وہ hemophilic persons انہیں جاری وہ پھر کیا ہوگا small H capital Y اب ان کی ہم نے بچے آگے دیکھنے جو grandson اور grand daughter وہ کتنے وہ ہیں وہ hemophilic بچے اس combination بنائیں گے تو daughters جو ہیں وہ two types کی بنیں گی ان میں سے جو ایک daughter ہوگی وہ carrier ہوگی دوسری daughter affected ہوگی son بھی دو بنیں گے ان میں سے جو ایک son ہوگا وہ normal ہوگا اور دوسرا son affected ہوگا مطلب جو 50% ان چار میں سے جو دو ہوں گے وہ جو دو ہوں گے وہ normal ہوں گے مطلب اگر ایسے بات کروں کہ جو دونوں کی دونوں female ہیں ان میں سے ایک carrier ہے اور ایک affected ہے اس اگر میں بات کروں کہ males کی بات کروں تو ایک کیا ہے affected ہے تو total affected کتنے ہو رہے ہیں بچے چار میں سے دو ہو رہے ہیں پھر answer دیکھیں male کے اندر تو بچے ایک بھی اگر جو ہے وہ recessive والا جو ہے وہ اپنی جو ہے ایک اکسپریس ہو جاتا لیکن female وہ x-linked recessive rate کو اس وقت شوق کرے گی اگر وہ homozyga recessive تو female اندر ہونے کے چانس کام ہے male اندر ہونے چانس زیادہ option b چانس ہوتے ہیں less than 1% جو hemophilia a ہے اس کے اندر چانس ہوتے ہیں 80% اور hemophilia جو b ہے اس کے چانس ہوتے ہیں 20% اب ہمophilia c کا پوچھا گیا option c is correct person with blood group a ہے تو اندر antibodies ہوں گی ب اپشن a is correct choose the genotypic ratio among the p plants in f2 generation regarding the seed color بچے a ki trait کی بات کر رہے ہیں اور f2 generation کے اندر genotype کی بات کر رہے ہیں جو phenotypic ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے 3 ratio 1 لیکن genotype کی بات کریں گے تو 1 ratio 2 ratio 1 option a is correct crossing over can occur between بچے دیکھیں crossing over کے لیے جو وہ دونوں کے homologous chromosome ہونے چاہیے اور ان کے non sister chromatid کے درمیان ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا آپ دیکھیں یہاں پر یہاں پر اگر ہم اس چیز کو دیکھیں پہلے non homologous non homologous 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 پہلے دونوں option wrong ہو گئے اب آ رہے بچے c اور d کے اوپر آج ٹھیک ہے اب c کے دونوں کے دونوں option same homomophic کون سے ہوتے ہیں اگر x x ہوگا تو انہیں homomophic بولیں گے x y ہوگا تو اسے ہم heteromophic بولیں گے تو بچے ان کے ان کے اندر بھی crossing گوار ہو سکتی ہے انہیں اندر بھی ہو سکتی پھر یہ c اور d دونوں بہت بہت option law of independent assortment law of independent assortment could not be applicable on بچے دیکھیں law of independent assortment اس وقت applicable نہیں ہوگا اگر وہ gene جتنا زیادہ close ہوں گے کیونکہ ان کے میں linkage پھر مجود ہوگا انہیں independent assort نہیں ہوں گا option d is correct gene present on chromosome 22 in close vicinity وہ جتنا ایک دوسرے کے نزدیک ہوں گے تو ان میں linkage جتنا زیادہ ہوگا اور ان کے علاقے علاقے انہیں کے چانس کام ہوگیے جو جو جن سے کیسے آرائز ہوتے ہیں by the mutation option c is correct a normal female whose father who would be affected by these x linked recessive traits اب اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں جو female ہے وہ normal ہے تو ہم اسے لکھ لیتے ہیں capital h اور capital h لکھ 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 اب اس کے father کی بات کریں تو جو father ہے وہ ہے تو small h capital y لیکن اسے color brand نہیں ہے وہ normal ہم لکھ لکھ اب جب جب اس کا father affected ہو گا پھر جتنی بھی اس کی بیٹیاں ہوگی سب کے اندر father سے small h والا ریسائر سے allil آئے گا تو یہ اس کی genotype بیٹی کی ہے اب بیٹی کا ہمیں نہیں پتا کہ اس color blindness ہے یا نہیں تو capital c میں آ جائے گی ہم یہ consider کہ اس small c capital c ہوگی اب لیکن اس کی جو شادی آگے ہو رہی ہے اس کی وہ آگے اس patient سے ہو رہی ہے جس color blindness ہے اب ہمیں color blindness کو پتا ہے لیکن ہمیں اس کی hemophilia کا نہیں پتا تو ہم پھر اس کے husband کے لئے کیا لکھیں گے کہ اس کو color blindness ہے small c why لیکن اس کو hemophilia نہیں ہے اب آگے ہم نے بچے یہ دیکھنا ہے کہ ان کے آگے جو بیٹے ہیں پرو جینی ہیں ان کے اندر کتنوں کے اندر یہ disease transfer ہوگی تو بچے دیکھیں غور سے ہمیں ان کی اب یہاں پر color blindness یا آئیز کے color color وین ہمیں confirm نہیں رہا کیونکہ female کبھی mention نہیں کہ female color وین کیا ہے male کبھی ہمیں نہیں دیا گیا ہمیں جس ان کی hemophilia کا پتہ اس سے ہم نکال لیتے ہیں hemophilia ہمیں confirm ہے کہ female کیا ہے capital ch اور small جو confirm ہے اور male ہے اس کا husband ہے وہ normal ہے اب اچھے یہاں سے نکال لیں آپ جتنے بھی آئیں گے ان کے اندر فادر سے کون سے والا جائے گا یہ total ویسے four بنے گی ٹھیک ہے اب جو اس کی جو ڈاٹر بنے گی ان میں سے جو ایک ہوگی ڈاٹر وہ مربست ہوگی وہ بچے normal ہوگی جو ایک ڈاٹر ہوگی جس ماں سے small ch والا آگ وہ کیا ہوگی بیٹوں کی بات کریں تو جو اس کے بیٹے ہوں گے ایک اس کا normal ہوگا اور ایک اس کا کیا ہوگا کیونکہ جو کیریئر جو میں ہوتی ہے اس کا ایک بیٹا پکا جو افیسٹی ہوتی تو ٹوٹل چار میں سے ایک ایک ایفٹی ہے تو آنسر کیا آئے گا مطلب اس میں دونوں ٹریٹ بتائیں گے لیکن ہمیں ایک ڈیٹا گی ہے تو ہم 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 آئی ریشو 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 بچے یہ کس چیز کو انڈیگیٹ کرتا کہ جن کیا ہے لنک جتنا لنک زیادہ ہوگا تو ان کا زیادہ ہوگی بچے فیال بات کہتے ہیں ہائی پس دی مارگن کلاسی 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 بات بات ٹھیک ہے کرموزم پلے اپورٹن رول ان حیرین ٹھیک ہے جن پلے خرموزم یہ بات بات بہت ٹھیک ہے کون سفرشو کریکٹ ہوگا آل آف دیز آپ شن ڈی ایس کریکٹ ایف ریکمبین پرابابیلیٹی آف اپی سیڈ آر ٹو ڈیفرین ٹریٹ بچے ٹو ڈیفرین ٹریٹ کی بات کر بچے ہم نے کہتے ان کو نکالنے کے لئے نا ان کو ملٹیپلائی کر دیں ان کو ملٹیپلائی کریں گا 3 آئے گا ان کو بچے ملٹیپلائی کریں کے تانسر کیا آئے گا یہ پھر آگے کٹ جائیں گی یہ پوسیبال لیں نہیں وان وار فور کریں گے تو یہ وان وار سکسٹین آجا اور یہ تھری بائی فور کریں گے تو نائن اور فور سکسٹین تو نائن اور سکسٹین مطلب کن کی بان رہی ہے بچے آپشن ڈیز گرٹ ویسے دیکھ اگر ہم سیڈ کے راؤنڈ اور رنکل کے راؤنڈ کتن آتے تھے اگر شیپ کی بات کریں تو اس کے لیہ سے کون سے آتے تھے تھے گرین آتے تھے ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گا نائن آئی 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 فالوین بچے ان میں سے جو جینو ٹائپ اس کو صرف کون فیکٹ کرتا ہے بلڈ گروپ انٹیجم ملٹ گروپ انٹیجم ان کی جو ٹریٹ ہے اس کو کون جیٹرمائن کرتا ان کی جینو ٹائپ بچے دیکھیں نا اب ہوتا کیا ہے کہ یہ میل کی ایک ایک وائی کرومسوم میں اب اگر اگر ریسیسے والا جب بھی آئے گا آپ کو شوک کر دے گا مطلب ایکس کو پر جو بھی آئے جب بھی آئے گا تو اپنے آپ کو کر دے گا ایکس پریس کیونکہ اس کا کونٹر پارٹ تو ہے یعنی جو آئے گا ایکس پریس کر دے گا تو اپشن ڈیز کو ایکس لنکڈ جو بھی آئے گا میل کندر تو اپنے آپ کو ایکس پریس کر دے گا ہم بات کرتے ہیں یہ ایم جین اس کا تین علیل ہیں بچے سپور کیا ہوتے ہیں ہپلائیٹ جو ہپلائیٹ ہوگا اس کے اندر ان تینوں میں صرف ایک علیل ہوگا اپشن اگر وہ ڈیپلائیٹ چیز ہوتی پھر ان تینوں میں سے کوئی بھی دو علیل ہونے تھے اب چونکہ سپور ہپلائیٹ ان تینوں میں صرف ایک علیل ہوگا اپشن اے ایز کریکٹ بچے زیادہ در جو ان کے پرسنٹ افیکٹڈ ہوتے ہیں وہ ہمو فیلیا اے سے افیکٹڈ ہوتے ہیں ایٹی پرسنٹ اور ایٹی پرسنٹ کے اندر پرابلم کس کا آتا ہے فیکٹر نمبر ایٹ کا آتا ہے ہمو فیلیا بی کے اندر اور بی والے ان کے در کون سا پرابلم ہوتا ہے یہ فیکٹر نمبر نائن کا ٹھیک ہے اب اس سے اگر ہم بات کریں ہمو فیلیا سی کی بات کریں ان کے در لیس دن ون پرسنٹ اور ان کے پرابلم آتا ہے فیکٹر نمبر ایٹ سافت ہمو فیلیا اے والے اور ایٹی پرسنٹ آپشن سی جینز فاردہ تیسٹیز ڈیویلپمنٹ فیکٹر اس پریزنٹ آن تو بچے تیسٹیز سی فورسی ان کا جو علیلہ وہ صرف ایکس کرمسوم پر ہوگا اس کا وائی کرمسوم پر نہیں ہوتا سی اس کو نون علی بولتے ہیں جینو ٹائپ ریشو آف بچے باقیس کنزر یتنی بھی بچے یہ فینوڈاپ کو پوچھیں گے تھی ریشو ون اور اگر جینوڈاپ کو پوچھیں گے ون ریشو 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 ون آپشن ای اس کو ہے بچے دیخیں ہیمو فیلیا یہ سیکس لنک دائر کلور برین سیکس لنک ٹائپ ون ڈیابیٹی سیکس لنک لیکن جو تیس سیکس بچے فالوی ٹائپ آف ڈیزیز کن مو فرام فادر ٹو سن بچے فادر دیکھیں جتنی بھی وائل لنک ہوں گی وہ بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہیں لیکن ہیمو فیلیا سیکس بنے گی جو ہیمو فیلیا سیکس آرٹوسومل ٹریٹ اور آرٹوسومل ٹریٹ وہ ایکولی جا سکتی ہے سائی وہ کیا ہوتے ہیں سیم ہوتے ہیں option d is correct and mendel is related with mendel heredity in the living organism option c is correct okay سبھنٹ اللہ حافظ